آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں چیپ ایڈیٹر سابر ہوئی ہوں کرونا وائرس لاکھوں لوگوں کے اموات اور کروڑوں لوگ متاثر اتنا ہی نہیں بلکہ اقتصادی حالت جو ہے جو کرونا وائرس سے گزشتہ سال سے جو چل رہی ہے وہ اقتصادی حالت بہت حد تک اس میں گراوٹ آ چکی ہے لوگ کرونا وائرس سے ہی پریشان نہیں بلکہ جو ان کی اقتصادی حالت ہے اس سے لوگ زیادہ ہی پریشان ہے لیکن کیا کرے جان ہے تو جہان ہے اسی حقیقت کے بنیاد پر پہلے ہر ایک آدمی جو ہے وہ جو پریفرنس دے رہا ہے وہ اپنی جان کو دے رہا ہے جب انسان کی جان ہے تو بھی تو وہ اپنا کاربار کر سکتا ہے لیکن حال ہی میں جو ہم نے دیکھا کہ ملک کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر یوٹی میں جو کرونا وائرس کے جو مصبت کیسز ہے اس میں بتردیج کمی واقع ہوئی ہے اور اس کے چلتے یہاں کی جو لیفٹیننٹ گورنٹ نتظامیہ ہے انہوں نے اس میں ایک نرمی برتنے کی جو اعلان کیا ہے جو آرڈر پاس کیا ہے اور آج یہاں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے اور اس کے مطابق مرحلہ وار بنیادوں پر جو دکاندار حضرات ہے جو تجارت سے واپستہ افراد ہے وہ اپنی دکانیں کھولیں گے اور اسی طرح جو ٹرنسپورٹ سے واپستہ افراد ہے وہ اپنی گاڑیاں جو ہے جو ان کی سیٹنگ کپسٹی ہے اس میں فپٹی پرسنٹ ان کو ریزرویشن رکھا گیا ہے کہ وہ فپٹی پرسنٹ استعمال کر کے اس پر یہ گاڑیاں اپنی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ ٹرنسپورٹ جو سڑکوں پر چل رہی ہے آج ہم نے دیکھا کہ گاندربل میں کسی بھی جگہ کوئی پولیس کا ناکہ نہیں ہے کسی کو نہیں روکا جا رہا ہے جو پبلک ٹرنسپورٹ ہے وہ چلتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر ایک نئی رونک لوٹ آئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے کرونا وائرس بلکل موجود ہے اگر یہ دکاندار حضرات اور جو ٹرنسپورٹ سے واپستہ یا عام لوگ ہیں ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے تو ایک دن یہ کرونا وائرس بلکل ان کو دس سکتا ہے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ہمیں اس ٹرنسپورٹ کو ضرور اس کو ختم کرنا ہے اس کو پھیلنے سے روکنا ہے تو تب ہی ہماری زندگیاں محفوظ ہیں تب ہی کارباری جو ادارے ہیں وہ چل سکتے ہیں اور تب ہی سکول دیگر ہیں وہ کھل سکتے ہیں موسیقی 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 ہمارے ساتھ اس وقت کارباری طبقے سے واپستہ ایک نوجوان ہے جو آج کے لاکڈاون جو اس میں نرمی بڑھتی گئی ہے اس بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ کا نام آقب آقب نظیر پہلے تو ہم ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا اندر بلکہ ایک شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ انلوکنگ پروسس کا سٹیپ اٹھایا ہے اور ساتھ ہم عوام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ انلوکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھل گیا ہے کورونا اب بھی وہاں ہے ہمیں احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے ماسک پہننا ہے سینٹائزر بار بار استعمال کرنا ہے بلا وجہ گھر سے نہیں نکلنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس میں نرمی برتی گئی ہے تو آپ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے تو کیا یہ قدم اچھا ہے اگر یہ قدم اچھا ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بلا مطلب ماسک پہیں بغیر ماسک کسی کو دکانوں میں اندر آنے کی اجازت نہ دے ان کا پہلے سینٹائز کرے ہاتھ سینٹائز کرے باقی چیزیں سینٹائز کرے اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دے شکریہ اور ایک جو کارباری طبقے سے وابستہ ایک نوجوان ہے جو یہاں ایک شاپ چلا رہے ہیں تو انہوں نے آج جو اسے پہلے ہمیں بتا رہے تھے ایک خوشی محسوس کی ہے جو ہی اس میں نرمی برتی گئی ہے چلو ان سے ان کے تاثرات سنتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ساکیب ہے کیا لگتا ہے آپ کو جو نرمی آج برتی گئی ہے ایڈمسریشن کی طرف سے بلکل ہم اس کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم ایس اوپیز جو انہوں نے نکالے اس کے ساتھ تو وہ ہمیں فالو کرنے ہیں اگر ہم ایس اوپیز فالو نہیں کریں گے تو یہ چین بریک نہیں ہوگی بداؤ ایس اوپیز فالو سے یہ چین بریک نہیں ہوگی بس یہ خود ہمیں سوچنا ہے ہمیں خود کی ذمہاری لینی ہے آپ سمجھتے ہیں جو کاربار اہم ہے یا زندگی اہم ہے زندگی اہم ہے جب زندگی نہیں ہے تو کاربار کانس ہے تو اس لئے کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ ان کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایس اوپیز کو فالو کریں بداؤ ایس اوپیز نام بداؤ ایس اوپیز مارکٹ میں نہ آئے تاکہ ہماری ماں بھی بچے بہنیں بھی بچے سب بودے بھی ہے گھر میں پھر دیکھتے ہیں آپ حال پوچھیں جن کو کرونا ہو گیا ہے آپ ان سے حال پوچھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو وہ ہی جانتے ہیں اس کی قدر تو اس لئے ہمیں ایس اوپیز فالو کرنے بس باقی کچھ نہیں لیں شکریہ مانگر آکشیز بینے توہتی ہوا دو چوچی کہ سو نمین ہے کو گا رہے ہیں اگر اسے گوارمنٹان میہر بہنی اگر پانچا پرسنے 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 اس پرسنے پرسنے یہ گوارمنٹان توہی تھامی چھنا آج بازر دو پہ نارمز لوگزمات کہ توی ایس اے اسے ہی سیٹنگ پرسنٹ پانچا پرسنٹ چھو تاہی پارسنٹ پانچا پرسنٹ چھو تی بڑ اکدو شکریہ آج بات ہے آج گاندربال میں تھوڑے بدکانی کھلی اور دسترک ادمیسٹریشن یہ اچھا قدم لیا ہے کچھ دکانیں کھلی بہت دنوں کے بعد لوگوں کو بھی پتا ہے کیسے چلنا ہے اب دو سالوں سے لوگ بھی